سنجیف شریفہستف بھارتی شہر بھوپال کی رہائشی سنجیف شریفہستف کو ڈانسنگ انکل کے نام سے جانا جاتا ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ڈانسنگ انکل کی ہاشٹیک سے سنجیف کی یہ ویڈیو پوری دنیا میں دیکھی گئی اپنے ایک رشتے دار کی شادی میں سنجیف نے ایک گانے پر شاندار ڈانس پیش کیا تو اس وقت انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ کارنامہ دنیا بھر میں دیکھا جائے گا ویڈیو وارل ہونے کے بعد انہیں نہ صرف بھارتی میڈیا پر بھرپور پہ زرائے حاصل ہوئی بلکہ انہیں سلمان خان اور گویندہ کے ساتھ ڈانس کرنے کا موقع بھی ملا سنجیف الماروف ڈانسنگ انکل کو ایک نئی پہچان مل گئی اور حکومت نے انہیں اپنے قصبے کا برانڈ امبیسیڈر مقرر کر دیا اس نوجوان لڑکی کے تعلق بھارتی علاقہ کیرلہ سے ہے کیمسٹری کی طالبہ ہنان کی کہانی کو اس وقت شہرت ملی جب غربت سے تنگ اس لڑکی کو کالج انیفارم میں مچھلی بیچتے ہوئے دیکھا گیا پاس کھڑے آدمی نے اس کی تصویر انٹرنیٹ پر ڈال دی یہ دل گداز منظر پورے انڈیا میں دیکھا گیا جس کے بعد انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت لا تعداد سماجی شخصیات نے اس کی مالی مدد کے لیے رابطہ کیا ہنان کے حالات اچانک سے بدل گئے تاہم کچھ لوگوں کو یہ بات حضم نہ ہوئی اور اس کے خلاف ایک منظم پروپاگنڈا شروع کر دیا جس میں یہ تاثر دیا گیا کہ یہ تصویر صرف لوگوں سے پیسہ بٹوڑنے کے لیے پلوٹ کی گئی جبکہ حقیقت میں اس کے مالی حالات ایسے خراب بھی نہ تھے حینان کو اپنی صفائی کے لیے میڈیا پر آ کر دوہائی دینی پڑی لیکن اچانک سے شہرت کی بلندیوں کو چھوٹی حینان کو افواح ساز فیکٹریوں نے ایسا زوردار جھٹکا دیا کہ اسے اچانک سے پستیوں میں دھکیل دیا ناظرین مشرق ممالک میں کسی نام محرم قاتون کا مرد کو دیکھ کر ایک آکھ بند کرنا انتہائی مایوب سمجھا جاتا ہے تاہم سنفے مخالف کا آگ مارنے کا یہ عمل کبھی کبھار دل پر زوردار نشتر چلاتا ہے کچھ عرصہ قبل انیس سالہ بھارتی دوشیزہ پریہ پرکاش نے اپنی فلم کے گانے کے دوران کچھ ایسے دلربہ انداز میں یہ حرکت کی کہ ہر دیکھنے والے کو اپنا مدہ بنا لیا گانے کا یہ سین رات و رات وائرل ہوا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کالج یوری فارم میں ملبوس پریہ اپنے بائی فرنڈ کو آنکھ مار رہی ہے ان کی یہ حرکت انٹرنیٹ پر نشر ہونے کے بعد ان کی شہرت کو چار چاند لگ گئے اور دوسرے ہی روز کئی فلمی ہدایت کاروڑےوں نے اپنی فلموں میں اداکاری کی آفر کر دی اس وفت پریہ کی برینڈ ویلیو کروڑوں میں ہے جبکہ مستقبل قریب میں انہیں بولی ووڈ فلموں میں دیکھا جا سکے گا ابھی نف کمار ابھی نف کمار دس سال قبل انڈیا سے حصول تعلیم کی غرض سے جرمنی گئے جہاں انہیں ہوتلنگ مانجمنٹ میں ماسٹرس کی دگری حاصل کرنا تھی وہ جرمنی کے ایک مشہور ہوتل ٹریواغوں میں انڈیا کے کنٹری ہٹ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے کہ اچانک انہیں ہوتل کے ایک کمرشل کے لیے چنا گیا جب کمرشل کی یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈالی گئی تو رات و رات وائرل ہو گئی کیونکہ اس میں دکھائی دینے والا نوجوان عام موڈل سے بہت مختلف تھا لوگوں نے نہ صرف کمرشل کو بہت پسند کیا بلکہ ابھی نف کے چاہنے والوں کی تعداد بھی اچانک سے بڑھ گئی جب انڈیا کے مقامی اخبار نے ان پر فیوچر شائع کیا تو ان کے والد نے دس سال بعد اپنے بیٹے سے رابطہ کیا جس کا ذکر ابھی نف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی کیا موسیقی